جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں لگاتار تصویریں لائف دیکھ رہے ہیں آپ کی کس طرح سے یہاں پر کسان جو ہیں وہ بیٹھنے سڑک کے اوپر بیٹھ چکے ہیں اور لگاتار وہ جو کسان گرفتار کیے گئے ان کو رہا کرنے کی مانگ کر رہے ہیں لائف تصویریں دیکھ رہے ہیں اس سمیں آپ کی جو آپ دیکھیں گے کی کس طرح سے میٹنگ کے بعد کوئی بھی فیصلہ نہ آنے کے بعد بے نتیجہ رہی میٹنگ کے بعد اس سمیں سڑک کے اوپر کسان بیٹھ چکے ہیں ہاں بیٹھے کا موقع پہ بے نتیجہ رہی ہے لیکن ہمارے کسان آگوں کا قدیش ہے بھی شانتی پورن طریقے سے چلنا ہے اور ہم شانتی پورن طریقے سے پکے مورچے سے جہاں آئے ہیں اور سبھی بلدیو سنگھ سرسا جی سارے ساتھی سارے ساتھی جو آئے ہیں تو یہ آرام سے ہم بیٹھے ہیں اور ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام تھا بھی اگر ساتھی نہیں چھوڑتے تو ایس پی آفیس کا گراب کریں گے تو پرشاشن سے ریکویسٹ ہے بھی ہمیں آگے جانے دیں کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے باقی آپ کو ہمارے سنجکت مورچہ کے جو لیڈر ہیں وہ بتائیں گے یہ دیس درو کا کیس درد ہے یہ دیس درو کا کیس تو پرشاد کی طرح باٹ رہی ہے سرکار اور ہمارے ہمارے بھائیوں کو رہا نہیں کیا جاتا ایک بھی سبوت نہیں ہے ہم نے ڈی سی صاحب کو بولا کہ سبوت دکھائیے جن پانچ کو گرفتار کیا ہے دکھائیے کہ کس کے ہاتھ میں پتھر ان کے پاس کوئی ویڈیو نہیں تھا اکی ایک بھی ہمارے پانچوں میں سے کسی ایک بھائی کو دکھائی کہ ان کے ہاتھ میں پتھر تھا صرف یہ کہہ رہا ہے کہ شیشے توڑے ہیں جی شیشے توڑے اور کہ پولیس نے نہیں تھوڑے تو کسانوں نے تو کس نے توڑے وہ کام پولیس کا پولیس ڈھونڈے گے کس نے توڑے لیکن ہمارے کسانوں نے سی سے نہیں تھوڑے کسی کے ہاتھ میں ہمارے پتھر نہیں ملا اور نہ ہی پولیس کے پاس کوئی ویڈیو ہے جھوٹے کہ اس میں جبردستی پسا جا رہا ہے پولیس برساسن صرف سرکار کے دباؤ میں جانبوز کے کسانوں بیت پیچار کر رہے گا اور ہم بردست نہیں کریں گے کس طرح سے کسانوں کے اوپر کوئی سڑک پہ موچے لگا دیا ہے آپ نے آہ لگیا سڑک پہ لگی جا موچے دیں گے سر صاحب بتوات کے تمام کسانوں کو جو بھر بیٹھے ہیں آجیں گے بی بھی کل آجیں گے آجیں گے کل آجیں گے کافی دیر تک میٹنگ چلی پھر بھی کوئی نتیجہ نکلا نہیں نتیجہ نکلا دی سرکار میں ایسا ہو رہا ہے چاہیے سار ہو توانا ہو یہ یہ ماندھ رہی کہ دلی کا اندولن یہاں پا جائے دلی کا اندولن یہاں پا جائے دلی میں کسان اندولن نہ کریں آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح سے راستہ روکا گیا ہے اور کسان یہاں پر کھڑے ہیں تو کیا کچھ ماحول بننے والا ہے آنے والی سمجھ میں اور آنے والے سمجھ میں کیا تھی یہ بھی یہی رہیں گے ہم بھی یہی رہیں گے دیشتروں کے موقع میں ڈالے گئے ہیں پھر بھی کہیں فٹیج میں وہ لوگ دکھائی نہیں دے رہے جن کے دیشتروں پہ کوئی بہار سے تو لوگ آئی نہیں تھے یہاں پہ کہ لوگ بہار سے آئے یہاں پہ یہاں کہیں کسان ہیں دیشتروں کا کیسے ان پر لگیتا ہے سب اگلا نیندہ کیا رہے گا جس طرح سے آپ روڑ پہ کسان بیٹھ گیا ہے ابھی پٹھیں گے یہاں پہ سلام اسورہ کریں گے بیٹھ نہ دوگا نہیں کہیں کو سیر تھوڑا جی سر لگتار باتشیت کافی سمیں تک چلی پر پھر بھی بے نتیجہ رہی ہے اور کسان جو ہے سڑک پر آ چکا ہے بات یہ ہے کہ یہ پرشاشنیدکارین یہ سرکار کے دباؤ اور جو ہریانہ سرکار ہیں وہ کے اندر سرکار کے دباؤ میں اور کے اندر سرکار ہمارے اس اندارلن کو فیل کرنے کے لئے ہر طرح کے سڑیان ترہ سے شروع سو لے کے کیوں اور اب جو مونسون کا جو پارلیمنٹ چلنا ہے اس سادن میں ہم اپنی بات پٹوانے کے لئے 22 تاریخ سے جتے بیجھ رہے ہیں اب سرکار چنتہ میں یہ اپنی ہوش گوا چکی ہے ان کو یہ ہے کہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ اندارلن کر رہی ہیں ان کو اور جگہوں پر اسی طرح آج چنڈگڑ میں ہمارے کسانوں کے اوپر دو بار چارج ہو چکا کئی ہمارے پھٹڑ ہیں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں وہ بھی پھٹڑ ہوئی ہیں ہستال میں داخل ہیں تھانے میں بند ہیں یہ سرکار جو ہے بخلا چکی ہے گبرہات میں ایسے کام کر رہی ہے کہ یہ ڈلی باستری کو اپنے جتے نہ بیجھ سکیں اس لئے ہی ہے جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ آج پر لاتھی جاتا ہے کچھ دن پہلے سرسہ میں بھی اسی طرح کچھ دیکھنے کیلئے گاڑیوں کے شیشے پر ٹھوٹے اگر کسانو دوارہ اس لئے ہی کچھ دوارہ کچھ دوارہ کچھ دوارہ کچھ دوارہ کسانو نے کوئی سیسا نہیں توڑا یہ سیسے ہم نے ان کو اندر کہا انہوں نے جب ویڈیو بتائی ہمارے کو تو اس ویڈیو میں کچھ نہیں تھا تو سیسے انہوں نے آپ توڑے ہیں پچھے سے پہلے تڑبا کے لئے جو بھی آدمی آگے آگے دلی پہ چلت کر ایک مور دلی پہ چار سوڑے باتروں پہ بیٹھتے ہیں یہاں سرسے والے سرسا کو سنبھال لے گے اور کیا کسان ایک کاثنہ تو جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسان آگوں کا لگاتا آپ نے یہاں پر جاری ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے دلی پہ ایک دھنا چل رہا اسی طرح سے سرسا میں بھی دوسرا دھنا آپ چلے گا آپ دیکھیں کہ کافی سنکھیا میں لوگ یہاں پر موجود ہیں جو کسان ہیں اور وہ ڈٹھ کر کے ایک جگہ پر آ کر کے پھر بیٹھ چکے ہیں آپ اس سمیں تصویریں آپ کو دکھانے کی گوشش کروں گی کہ کس طرح سے کسان اور پھولے سامنے سامنے ہیں ہم آج پر سے ایک بار کسان اور پھولے سامنے سامنے نظر آ رہا ہے کیا کرتے ہیں دیکھو جی سرکار تھا تو اینا دباس یہ نو جڑا سڑے بہا کے لئے جنا پھینس لالیں گیا یہ جڑا بھی پھینس لالیا بہت گلت لیا اسی پرشاشنہ کے بھی اپیل کردے بھی اسی ہوتھے جانوا یہ راستہ کھول دوں اسی شانت میں ہی نہ جاوانگے گلت ہم نہ کرانگے نہ کھون دے مانگے اس کر کے بینتی ہے نا گوی چوپ کر کے تو تارا پوٹلو جاں اگے جاوانگے کسان آپ کو بھی پوچھیں اس کے بعد ساڑے سارے کسان کسان آپ کو ساڑے ڈلی تو آئے اے اے انہ دبنی آکے لگے اے مانا دے نہیں کسا دی گالے نہیں مانگا دے اس صرف سرکار دے بندے سرکار دی گل مانگا دے روڈ ایتا ہے جام رہے گا اسی ہونے ایتھے پکا ترنا لاؤں گے ٹینٹ منگا لے اسی ایتھے بے جانگے آپ نے دیکھا کہ کسان آگو کا کہنا ہے کہ وہ پکا دھرنا لگا کر کہ آپ یہاں پر دوبارہ سے پیٹھیں کہ جس طرح سے دلویں ایک دھرنا چل رہا ہے اسی طرح سے دوسرا دھرنا درون کیمرا یا کیمرا سارے ویڈیو بنای جائے گی اس سمیں آپ کو دکھانے کی دوشش کروں گی کہ کافی سنکھیا میں کسان یہاں پر موجود ہے پولیس پرشازن کافی سنکھیا میں ہے اور یہاں پر اس سمیں درون کیمرا بھی لگا کر ویڈیو شوٹنگ کی جا رہے ہیں یہ ویڈیو شوٹ کیا جا رہا ہے اور لگاتار جس طرح سے پہلے کا پرکرن ہوا حالانکہ پانچ کسانوں کو گرفتار کیا گیا یا کی ان کے دوارم اتراب کیا گیا یا ڈپٹی جو سپیکر یہاں پر آئے تھے ان کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے پر جب یہ کسان آگ وہاں پر میٹی کرنے کے لئے گئے تو ان کو جو ویڈیو دکھائی گی اس پر کوئی بھی آسا دکھائی نہیں دے رہا کہ کوئی کسان وہاں پر شیشے توڑتا ہوا یا جس کے ہاتھ میں پکر دکھائی دیا کوئی بھی کسان آسا نہیں دکھائی دیا اس سمیں بھی آپ دیکھ رہے گی یہاں پر کافی زیادہ سکھیا میں لوگ موجود ہیں اور لگاتار اس چیز کو لے کر کے ویڈیو کر رہے ہیں مرچ جاوانگے ہیں نجاز بھی دہاری دیں مارا موتا ہٹ بڑھنا پہ مارا کانون آپ پہ یا تیسرا دن یہاں ہواں اپنے دین ماردے آت بای چاہلے ہوا آجوڑا مٹیم کریں کیوں ہاں ہمارے بیچ مائے جب ہمیں تباک سیاں کٹنا ہند ہم نے ایک برم دے رکھیا جب تک ہمارے کانون واپس نہیں ہوں گے ہم انہاں گوشنے نہیں جائیں مرج جاوانگے ہیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسان آگو لگاتار یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اس چیز کو لے کر کے بیروہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں وہی بات کرنے کی کوئی کہ آگے کی کیا رنیتی رہے گی جس طرح سے کسان لگاتار بھرنے پر یہاں پر بیٹھے ہیں سر یہاں پر پردہ لگا لیا گیا ہے اور جبکہ کافی دیر میٹنگ چلے اس میں کوئی بھی نتیجہ نکلی ہے ہاں جی بلکل بات چیت ہے جو بینہ بے نتیجہ نکلی ہے اور جو ہمارا سنجھوکت مورچہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو یہ جو ایس پی آفیس ہے کرا لیا اس کے بار ہم نے یہی پہ پکا مورچہ لگا لیا ہے جب تک ہمارے ساتھیوں کو یہاں نہیں کہا جاتا ہم یہیں پہ بیٹھ رہیں گے ہمیں دو دن بیٹھنا پڑے ہمیں دس دن بیٹھنا پڑے بیس دن بیٹھنا پڑے ہم بیٹھیں گے دیرے دیرے ہریانہ کے ٹول بند ہوں گے نیشنل ہائیوے بند ہوں گے اپروچ روڈ بند ہوں گے یہاں تک کی کھیتوں کے راستے بھی بند ہوں گے پورا ہریانہ یہاں آکے بیٹھے گا پورا ہریانہ جام ہوگا جبکہ ویڈیو کے بات کی جا رہی تھی کہ ویڈیو میں کسان کچھ دکھائی دے رہے پکراب کرتے ہوئے اب میٹنگ میں ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا بلکل ایسا میں نے ایس پی صاحب سے میٹنگ ہوئی تو اس دوران بھی کہا تھا کہ آپ ویڈیو کا اگر کلوز کر کے دیکھو گے سلو کر کے دیکھو گے تو اس کے اندرہ آپ پاؤ گے کہ گورنمنٹ کے جو پرانٹڈ لوگ تھے پروفیشنل لوگ تھے وہ بٹے مار رہے ہیں اور اس کے اگر میں یہاں کھڑا ہوا ہوں پیچھے سے کس نے بٹا مارے تو اس کا مملا میں دوشی نہیں ہوں میں نے اس پی صاحب کو یہ خود بولتا کہ یہ چیزیں غلط ہے ہمارے کسان ساتھیوں کو غلط پسائے جا رہا ہے جب تک ان کی رہائی نہیں ہوتی سارا ہریانہ یہاں ڈٹے گا تو آپ نے دیکھا کہ کسان یہاں پر ڈٹ کر بیٹھ چکے ہیں اور بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کے جس طرح سے آج کیا جا رہا ہے آج جس طرح سے کسان اپنا ویروت دکھا رہے ہیں تو اس کے بارے میں اور کیا کہا جائے گا آپ دیکھیں کافی سنکھیا میں یہاں پر کوششان موجود ہیں اور بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے پرکل کو لے کر کے کسان آگوں کا کیا کہنا ہے سر آج پیل سے ایک بار سرکار کی دکشاہی دکھائی دے رہی ہے کسانوں کو گرفتار کیا گیا جبکی پوٹیج میں مچ بھی نہیں ہے سرکار ڈری ہوئی ہے راج جرو کے مقد میں بنائے جا رہے ہیں یہ بڑی خطرناک ستی پیدا ہوگی رہنا کے اندر اس لیے یہ اندولن جب تک جیتیں گے نہیں بھیک نہیں جائیں گے مقد میں بھی واپس ہوں گے ہم حرال میں جیتیں گے اور ایک بڑا اندولن سر سا کے اندر بنتا نجر آ رہا ہے تو ابھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ جس طرح سے کسان سڑکوں پر آ چکا ہے سڑکوں پر دھنہ لگا کر کے بیٹھ چکا ہے پر سرکار جو ہے وہ اپنا تانہ شاہی روئیہ اپناتے ہوئے نظار آ رہی ہے وہیں اور بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے کہ آپ دیکھئے کہ کس طرح سے یہاں پر کسان آگو کا کیا کہنا ہے کیا کر رہے ہیں جی سار آج کیسے سرسہ میں کسانوں کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے ویروت میں جو کسان آگو ہے رکیش ٹکیت وہ انیا کسان آگو یہاں پہنچے تھے اس زمیں آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ پرشاسن کے ساتھ باتچیت ناکام رہی ہے کافیل سمیں سے میٹنگ کی جاری تھی اور یہ باتچیت ناکام رہی ہے جس کے چلتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسان جو ہیں کسان آگو آگے کے لیے نکل چکے ہیں ایس پی آفیس کا گھراب کرنے کی بات کیا رہے ہیں پر آپ دیکھیں گے اس زمیں کی وہ آگے نکل چکے ہیں اور لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایس پی آفیس کی طرف لگاتار یہ بڑھتے جا رہے ہیں لائف تو سویرے دیکھ رہے ہیں چینل کے ماضیم سے کی کس طرح سے کسان آگو یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ایس پی آفیس کے گھراف کرنے کے لیے یہاں سے پکہ مورچہ سے نکل چکے ہیں اور آپ ساہیس گھرے دیکھ رہے ہیں اس زمیں کی کس طرح سے کہ ساتھ ایس پی آفیس کے آگے جاگت ہاتھ دینے کے لئے پجبور ہے موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی سنکھا میں جو کسان ہے وہ لگاتار ایس پی آفیس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں لائک تصویریں دیکھ رہے ہیں اس طرح چینل کے مادھیم سے کہ کس طرح سے ویروت بڑھتا جا رہا ہے کافی سنکھا میں پولیس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سنکھا میں یہاں پر تینات ہے اور گھراف کرنے کی بات کہی جاریہ پر پوریس پرشاست پوری طرح سے سترب نظر آ رہا ہے موسیقی